بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں لے کے ہوں ایسے مٹھے کی ریسپی ایسے کسٹر ڈیزرٹ کی ریسپی جس میں نہ ہی فروٹ نہ ہی ڈرائی فروٹ نہ مٹھائی اور نہ ہی جیلی کی ضرورت ہے بہت کم اجزاء سے صرف دو اجزاء سے تیار ہونے والا یہ کسٹر اور میٹھا دیکھنے میں جتنا ہے ڈیلیشیز ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار تو جناب یہ صرف اور صرف تیس روپے گے پاپے خریدے محلے کی دکان سے اور مزیدار سا یہ والا ڈیزرٹ بنائیں تو اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی وائل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرسکر کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں ریسپی کی جانب سب سے پہلے ہم نے چولے میں آگز لائی ہے یعنی اپنا دیسی چولا جو لکڑی والا بچالو کر لیا ہے چونکہ میں ویلج سے ہوں تو ویلج کو کرتی ہوں تو اس کے بعد ہم نے ایک کھلے برتن راہ دیا ہے کڑا ہی رکھی ہے اور ایک کلو کے قریب ایک لیٹر کے قریب دودھ شامل کر دیا ہے جیسے ہی دودھ کو بوائل آنا شروع ہوگا تو ہم اس میں ایک پہلی چینل شامل کر دیں گے اگر آپ زیارہ دودھ لینا چاہ رہے ہیں زیارہ کسٹر بنانا چاہ رہے ہیں تو زیادہ بنا لیں اور دور کی مقدار اور چینل کی مقدار بھی ساتھ بڑھا لیں تو جیسے ہی دودھ پکنا شروع ہو جائے تو اس میں سپیچولا یا چمچ جو ہے برابر حلاتے جائیں تھوڑھر دیر بعد وقفے کے بعد تاکہ جو دودھ ہے ہمارا نیچے نہ چھپکے تو دودھ کا جتنا ہم نے پکانا ہے گاڑا رکھنا ہے اتنا ہم پکائیں گے اس کے بعد ایک کلاس کے قریب ہم نے اور مزید دودھ لیا ہے اور کسٹرڈ پاوڈر لیا ہے ہم نے پانچ سے چھے چمچ تو کسٹرڈ پاوڈر کو اس طرح ہم بیٹر کی مدرس سے پھینڈ بلکل اس طرح حل کال لیں گے تاکہ جو اس میں لمز وغیرہ نہ رہیں تو اس کا پھینڈنا جو ہے بلکل اس کو مست ہے اگر اس میں کوئی لمز وغیرہ رہ گیا تو کسٹرڈ کا جو ہے نا گھٹلیاں بن جائیں گے تو اس طرح آستہ آستہ جو ہے ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ساتھ سپیچولا یا جو بھی کہلیں آپ بیٹر ہینڈ بیٹر جو ہے وہ بھی چلاتی جائیں ساتھ ساتھ تاکہ جو ہے کسٹرڈ میں کوگھٹلیاں نہ بنیں اب اس کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد یعنی کہ ہلکی آگ پر ہم اس طرح پکاتے جائیں گے اس کے گاڑا ہونے تک کسٹرڈ کو جو یہ بہت ہی مزیدار اور زبردستی ریسپیاں اور بہت ہسان ہے کسٹرڈ ہر بندہ بنا لیتا ہے ہر عورت بنا لیتا ہے یعنی کہ ہر گھر میں آسانی سے تیار ہو جاتا ہے اور آویلیبل بھی ہوتا ہے اب اس طرح کا ہمیں کسٹرڈ چاہیے ہمیں کسٹرڈ تیار ہو چکا ہے تقریبا تو اس کو نیچے تار لیا ہے اب ہم نے اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیا ہے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا ہمیں ایسا ہی کسٹرڈ چاہیے تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا کسٹرڈ تیار ہوئے ہیں اگر آپ اس کو زیادہ تھنڈا کریں گے تو یہ جم جائے گا گھٹلیاں سی بان جائے گی اور اب جناب جو ہمیں آگے چیز چاہیے وروح افضا یا جامے شیری بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد نالیر کا پورڈر چاہیے اب کسی بھی کلر کا لے سکتے ہیں جو سادہ ہوتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں ایک ٹرے میں ہم نے راست رکھ لیا ہے اگر آپ راست کا چورا بنا کر رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے راست جو ہے اپنے گھر میں بھی موجود ہوتے ہیں تقریباً اگر نہیں موجود تو آپ محلے کی دکان سے مگا لیں بہت جھٹ پڑ مل جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہم نے روح افضا جا جامے شیری لیا تھا اس کو ایک بوٹل میں ڈال لیا ہے اور اس طرح راست کے اوپر ڈال لیں گے اس طرح جیسے سپرنکل کرتے ہیں اس طرح کار لیں گے خوب سارا ڈالا ہے میں نے آپ اس کی جگہ پر شوگر سیرپ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائز ہے اور اس کے بعد جو ہم کسٹڈ ہم نے رکھا تھا جس کو تھنڈا ہونے کے لیے نارمل ٹمپریچر پہ اس کو اس طرح ڈالیں گے اور چمس سے برابر کرتے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو راست کے جگہ پر اگر آپ کے پاس گھر میں بریڈ ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں اور راست کا چورہ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے ناریل کا برادہ لیا تھا یعنی کہ کوکوناٹ پاوڈر وہ ہم اس طرح سائٹوں پر سپرنگ کر دیں گے یا اپنی مزی کے حساب سے آپ ڈیزائن وغیرہ اس میں بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان اور جھٹ پر آپ دیکھیں ریسپی بن جانے والی ہے اور اس میں زیادہ خرش بھی نہیں ہے بہت آسانی سے جو ہے اپنے گھر میں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں نہ ہی اس میں فروٹ نہ ڈرائی فروٹ اور نہ ہی جیلی اور مٹھائی وغیرہ کی ضرورت ہے اور سمپل سا ڈیزائن ہے جلدی سے بن جانے والا ڈیزائن ہے اور کچھ غلاب کی پتیاں لیں گے بلکل فریش غلاب اج کل بہت ہیں گھر میں ہر گھر میں تقریبے میں موجود ہوتا ہے اگر آپ کے پاس غلاب کی پتیاں نہیں ہیں تو آپ اس کی جگہ پر کچھ اور بھی کچھ بھی لگا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ کچھ میں موجود ہوگا لیکن غلاب کی پتیاں بہت خوبصورت لگتی ہیں اور یالو کے اوپر اور گرین کے اوپر خاص طور پر اب جناب یہ کسٹڈ جو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس ٹش کو جو ہے ہم باول کو فریج میں رکھیں گے اگر آپ جتنا تھنڈا کرنا چاہ رہے ہیں اس میں رکھیں فریزر میں بالکل نہیں رکھیں کسٹڈ جو ہے جم جائے گا لیکن جیسے ہی آپ نکالیں گے تو وہ پانی چھوڑ دے گا فریج میں آپ اس کو تھنڈا کر لیں تو ما شاء اللہ یہ دیکھیں کافی مزے دار سا جو ہمارا ڈیزرٹ کسٹڈ تیار ہو چکا ہے ویڈاوٹ جیلی فروٹ ڈرائی فروٹ اور نہ ہی کوئی مٹھائی جھٹ پڑ انسٹنٹ صرف دو چیزوں کے استعمال سے وہ بھی تیس رکھ گئے پہ گئے محلے والے کی دکان سے خریدیں پاپے اور مزیدار سا یہ دیکھیں دیکھنے میں کتنا ڈیلیشیز ہے اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار سا ڈیزرٹ تیار ہو گیا کسٹڈ تیار ہو گیا امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے